موسیقی بنینو انسان کی ترقی کا حیرت ناک سفر دن بدن اپنے اروج کی جانب رما دما ہے اور نت نئی اجادات اس سفر میں مزید تیزی لا رہی ہیں ایک وقت تھا جب انسان چند میل دور کسی علاقے یا منزل تک پہنچنے میں گئی دل لگا دیتا تھا اور ایسا ہوتا بھی کیوں کر نہیں کہ زمانے قدیم میں انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سفر کرنے کے لیے اونٹھ گھوڑوں گدھوں یا بیل کا استعمال کیا کرتا تھا پر جب سے سائنسی ترقی کا سفر شروع ہوا تو انسان کی مشکلات بھی آسان سے آسان تر ہوتی چلی گئی جدید دور کے انسان نے جہاں دیگر کئی مشکلات کو مشینوں کے ذریعے آسان سا بنا دیا ہے وہیں سفر کے لیے بھی تیز رفتار گاڑیوں سے لے کر بہری ہوای جہاز اور روکٹ بنائے جس کے باعث دھرتی کے ایک چھیڑے سے دوسرے چھیڑے تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹے کا وقت لگتا ہے پر لگتا ہے اب یہ چوبیس گھنٹوں کا قصہ بھی قصہ پارینہ بننے والا ہے کیونکہ جدید روکٹ کے ایجاز سے مستقبل قریب میں دنیا کے کسی بھی کونے تک آپ صرف ایک گھنٹے کے اندر پہنچ سکتے ہیں ایک چینی کمپنی ٹیز درین روکٹ تیار کر رہی ہے جسے پروں والا روکٹ کا نام دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے کراچی سے نیو یورک تک کا سفر آپ کو زمین کے مدار کے پاس لے جائے گا یہ روکٹ در حقیقت مسافر بردار تیارے کا کام بھی کریں گے یعنی خلائی سیاحت کے ساتھ ساتھ یہ بہت تیز رفتاری سے زمین کے کسی بھی حصے میں آپ کو پہنچانے کا کام کریں گے یہ بالکل اسپیس ایکس کے اس روکٹ کے تصور جیسا ہے جس کے بارے میں دو ہزار سترہ میں عرب پتی بزنس مین ایلون مرس نے بتایا تھا کہ اس سے زمین اور خلہ دونوں جگہ سفر آسان ترین ہو جائے گا اسپیس ایکس کے منصوبے میں کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے یہ تو ابھی معلوم نہیں ہوا مگر چینی کمپنی اسپیس ٹرانسپورٹیشن بھی اسی طرح کے روکٹ کی تیاری میں مصروف ہے جسے بار بار استعمال کیا جا سکے گا اور زمین کے کسی بھی حصے پر خلاء کے ذریعے برک رفتاری سے ایک گھنٹے تک پہنچا جا سکے گا کمپنی اس روکٹ کی انسانوں کے ساتھ ٹیسٹ پرواز دو ہزار پچیس تک کرنے کی خواہش مند ہے چینی کمپنی کی ویب سائٹ پر ایک ڈرامائی سی جی آئی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ مسافر ایک تیارے پر سوار ہوتے ہیں جو کسی بڑے تکونی پیرا گلائڈر ونگ کے ساتھ ہے اور اس میں دو بڑے راکٹ بوسٹرز بھی موجود ہیں اڑان بھڑنے کے بعد تیارے کے پر یا ونگز الگ ہو جاتے ہیں جو باحفاظت زمین پر لینڈ کر جاتے ہیں جبکہ تیارہ اپنی منزل کی جانب بڑھ جاتا ہے اور منزل پر پہنچ کر وہ امودی انداز یا ہیلیکاپٹر کی طرح لینڈ کرتا ہے چینی کمپنی کی ترجمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم ایک سے دوسرے مقام تک بہت تیز رفتاری سے سفر کرنے والے ونگ راکٹ ٹیار کر رہے ہیں جو روایتی تیاروں سے بہت زیادہ تیز رفتار ہوں گے جبکہ ان کی لاغت ان راکٹ سے بہت کم ہوگی جو سیٹیلائٹ سے لے کر جاتے ہیں کمپنی کے مطابق یہ اسپیس تیارے چھبیس سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکیں گے خیال رہے کہ اسپیس ایکس کے ایسے راکٹ بھی حقیقت کی شکل پانے کے بعد امودی ٹیک آف اور لینڈ کر سکیں گے جبکہ بڑے شہروں میں لانچ پیرز سے ٹیک آف کر سکیں گے یہ راکٹ کراچی سے نیو یورک کا سفر جس میں ابھی فضائی سفر کے دوران کم از کم سترہ گھنٹے درکار ہوتے ہیں ساٹھ منٹ کے اندر تے کر سکیں گے اور ہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس تیز ترین راکٹ میں سفر کرنے کا تیرایا کسی عام پرواز جتنا ہی ہوگا موسیقی